مذاکرات کی بھی بات انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ مذاکرات سیاسی جماعتیں آپس میں کرتی ہیں فوج سے بات چیت یا مذاکرات نہیں ہوتے بات بھی انہوں نے ٹھیک کی بلکل لیکن ہم جو پچھلے کئی دنوں سے سن رہے تھے کہ تحریک انصاف سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی اور وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو آج انہوں نے تو واضح اور پھر پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بریسٹو گوھر صاحب نے بار بار واضح الفاظ میں کہا کہ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اسٹیبلشمنٹ سے کیونکہ ایک تاثر یہ آرہا تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے آج ادھر سے بھی تردید آگئی انہوں نے کہا انتشاری ٹولے سے ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے مذاکرات نہیں ہو سکتے دیکھئے میں اس کیس میں یہ جو خاص مذاکرات کا کیس ہے میں تھوڑا سا میری رائے مختلف ہے مجھے ایک اس وقت مجھے اس بیان کی سمجھ نہیں آتی تھی جب جنرل پرویز مشرف نے بقاعدہ طور پر اقتدار سنبھالا تو اس وقت چودر شجاہت حسین صاحب نے فوج کے ساتھ مذاکرات کرنا شروع کر دیئے اور خاص طور پر جنرل پرویز مشرف سے تو کچھ اخبار نویسوں نے ان سے تانے کے انداز میں پوچھا کہ آپ فوج سے بات کر رہے ہیں تو چودر شجاہت حسین صاحب نے فرمایا کہ میں کوئی انڈیا کی فوج سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں اپنی فوج سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھئے اچھا اب یہ جو ظاہر ہے ایک فوجی ذہن جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات سیاست میں ظاہر ہے اور یہ ان کا کام نہیں ہے اور اس وجہ سے ان سے شکوا بھی نہیں بنتا کہ جو الفاظ کا چناؤ ہے یا الفاظ کی دھار جو ہے اس کو کس حد تک رکھنا ہے اور کس گہرائی تک اس کی کارٹ کو لے کے جانا ہے وہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ شاید یہ فوجیوں سے اس طرح توقع نہیں رکھی جا سکتی لیکن at the same time ہم یہ بات دیکھیں اس جملے میں کہ انتشاری ٹولہ اس میں فوج کا غم و غصہ ہے اور فوج کے غم و غصہ میں ہم شامل ہیں ہم بھی شامل ہیں ان کو جو غم ہے اپنی ان کا جو غم ہے وہ ہم سے بڑا نہیں ہے ٹھیک ہے نا فوج قوم کے غم سے بڑا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے عرص کیا وہ کور کمانڈر ہاؤس بھی ہمارا ہے وہ جناح ہاؤس ہے تو بھی ہمارا ہے ایک سپاہی کو اگر گزند پہنچی ہے تو وہ بھی ہماری ہے وہ بھی ہمارا ہے سارے چرکیں ہمارے ہی سینے پہ لگے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ایک تو یہ کہ ہمیں اس کا غم و اندوہ تو ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو انتشاری ٹولہ جو ہے کسی کو قرار دینا میرا خیال یہ ہے کہ جب ایک الیکشن بھی ہو چکا ہے آٹھ فروری کا اس کے بعد یہ بات شاید نہ کی جاتی تو بہتر ہوتا یہ لفظ استعمال نہ کیا جاتا تو بہتر ہوتا لیکن بارا غصے کا اظہار ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے اور مذاکرات کے بعد جہاں تک مذاکرات کی بات ہے دیکھیں یہ بات اصولی طور پر ٹھیک ہے کہ پولیٹیشنز آپس میں مذاکرات کرتے ہیں سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کرتی ہیں لیکن یہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت حکمران ہیں یا حکومت میں ہیں یہ بنیادی طور پر ریپرزنٹیٹیو اپنی حیثیت نہیں رکھتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو الیکشن ہے وہ نہائیت مشکوک ہے جی پاکستان کی تاریخ کا متنازے ترین الیکشن ہے آپ دیکھیں اور کہنے والے کون کون ہیں متنازے ترین الیکشن اور کہنے والے کون ہیں مولانا فضل رحمان بھی یہ کہہ رہے ہیں بہت سارے پی ایم ایل این کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں الیکشن میں کچھ نہ کچھ متنازے اور آج آپ دیکھیں کہ عدالت میں بھی یعنی کل کا جو فیصلہ ہے کہ الیکشن کے نتیجہ جس انداز سے اس کو سمجھا گیا کہ کسی کے مخصوص نشستیں اٹھا کے کسی کو دے دی گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پورے پروسس پہ ابھی بہت سارے سوالیاں نشان ہیں تو لہٰذا ان کی ریپرزنٹیٹیو حیثیت متین ہونا ابھی باقی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ تینوں جماعتیں خود کو کس کا نمائندہ کہتی ہیں یہ اپنے طرز عمل سے کیا ثابت کرتی ہیں تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو ثابت کر رکھا ہے کہ شاید یہ اپنے آپ کا دعویٰ کرتی ہیں مختلف انداز میں کہ جناب ایکچولی ہم کہیں اور سے آئیں تو پھر جب کوئی دعویٰ ہی اس طرح کا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تو مذاکرات بے مانی ہیں تو لہٰذا اصولی طور پر بات ٹھیک ہے لیکن پریکٹیکلی اس وقت اس پر عمل درامت نہیں ہو سکتا